صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلا ان کے خیال میں بلا ہمارے گردن سے تو اتر گئے اب مدینے گئے ہیں نچن تو نہیں بیٹھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں پہ تملیف کرے گا تو عرب خلاف ہوگے کے نہیں ہوگے عربوں سے یعنی بقی عربوں سے جب ان کی کشمکش ہوگی تو اگر باقی عربوں کو محمد نے فتح کر لیا تو ہمارا نقصان کیا ہے ہمارا کرشی بھائی ہے نا ہماری حکمت قائم ہو جائے گی اور اگر عربوں میں ختم کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا بغیر اس کے کہ تم اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو آلوزہ کرو آخر ابو بکر کون ہے ہمارا بھائی نہیں ہے بنی عدی کا عمر کون ہے حضرت ابو بکر بنی تین عمر بنی عدی اور یہ اس لئے کون ہے حمزہ کون ہے عبد المطلیب کا بیٹا محمد کون ہے عبد المطلیب کا موکس تم اپنی تلواروں سے ان کی کردنے اڑا دیں نیز محمد انہیں اپنے آپ نب لیبٹ میں دوں اگر محمد جید گیا تو ہمارا راج پورے حرب پر ہوگا عرب امپریالیزم جو ہوا ہے خلافت راجدہ کے بعد پھر وہی عرب سے ان کی حکومت قائم ہوئی چاہے بنو بیہ سے چاہے بنو عباس سے کس قدر جہری بات اس شخص میں کہی تھی اور اگر باقی عرب جو ہے محمد کو ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو جائے گا بغیر اس کے کہ تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے دنگین لیکن ایک واقعہ کیا دو واقعہ ایسے ہو گئے یہ دفس اب بالکل خاموش ہو گئے ہاکس کی بنائی ایک تو یہ کہ وہ قافلہ جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا شام اب واپس آ رہا تھا اور بہت تجارت کا مان اس نے لدہ پھلا اس نے ایس ایس قول بھیج دی پوریش ایک آدمی آگے بھیج دیا کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمی حملہ کریں گے لوٹیں گے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نہ آگا کوئی بدد بھیجو ایس قول بھیجو تو ادھر سے آیا آدمی چیختہ ہوا لوگو ملک کرو تمہارا قبیلہ تمہارا خاندان تمہارا مال خطرے میں ادھر سے ایک واقعہ ہو گیا نخلہ یہ ایک مقام تائف اور مکہ کے درمیان یہاں حضور نے بارہ افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا حضور نے صرف یہ تحاہ تھا کہ وہاں قیام کرو اور ہمیں وہاں مکہ کے لوگوں کی نقل و حرکت سے ملا کرتے رہو وہاں ایسی سیچویشن پیش ہوئی کہ مقابلہ ہو گیا ایک قافلت سے مکہ والوں کے مسلمانوں کی ہاتھوں ایک مشرق مارا گیا دو کو وہ گرستار کر کے لے آئے ایک بھاگ گیا اور وہ لے کر آگئے مالِ غنیبت کئی ہوتوں کے اوپر لگا ہوا مان تھا حضور ناراض ہوئے میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا لیکن اب ہو گیا جو ہونا تھا لیکن وہ جو بچ کر بھاگا تھا وہ سیخ کا چھلاتا ہوئے کپرہ پھکا ہوا گیا لہو دیکھو محمد کے آدمیوں نے ہمارا ہمیں مار لیا یہ دو چیزیں سائیملٹینیس ہو گئیں شمال سے آگیا وہ ایس ایس قول لے کر ابو سفیان کی اور جنود سے آگیا یہ شخص چیز کا ہوا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اب تک مشرقین نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا حجرت کے بعد حجرت سے پہلے حضرت سمیہ حضرت یاسک کو شہید کیا ابو جہل دے حجرت کے بعد کوئی کوئی احلام مکہ کی طرف سے نہیں تھا اور اس کے نتیجے میں سکسٹھ اور فائنل سٹیج آف دی ریولیشنری پروسس آف بحمد سٹارٹیج کہ ایس تصادم یہ مسلح تصادم تھا یہ جنگ تھی جنگ کر رہے ہیں اللہ کرامے قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی دو طرفہ جنگ مدر میں ستن بہر 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 قریش کو قریش کے سندار مارے گئے کیونکہ صحابہ بھی شہید ہو گئے مہن میں الٹا باب نہ ہو گیا ستن صحابہ شہید ہو گئے ہفتن ڈاؤنس ہوتے ہیں غلطی کی صحابہ کی نتصیل میں نہیں جا سکتا ان کی تفاصل کیلئے میری کتاب پڑھئیے منحجیں انسانابِ نبوئی یہ تو میں نے اس خاکے میں صرف رنگ بھرنا ہے کیونکہ اس خاکے کے اندر مزید رنگ آبیزی جو ہے واقعات کی حالات کی یہ صیرت سے میں آپ کو صیرت نہیں پڑھا رہا فلسفہ صیرت پڑھا رہا ہوں فلسفی آبی سیرہ how to deduce the stages of revolutionary process from the سیرہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ six years long war ہے سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری کو شروع ہوئی اور دس رمضان المبارک سن آٹھ ہجری کو ختم ہوئی چھے سال ایک ہفتہ کم ہے صرف ups and downs قربانیات یہ نہیں پڑھی ہے حضور بھی مجروع ہوئے ہیں رضوہ احد کے اندر جنگان مبارک شہید ہوئے ہیں یہاں چہرے پر پھڑا ہے تلوار کا تو جو خود پہنی ہوا تھے آپ نے اس کی دو کڑیوں نخصار مبارک جو ہے آپ کا اس کی ہڈی کے اندر دس گئی ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر اکھیڑ کر نکالنا کیا تو ان کے دانت پھڑ گئے وہ نہیں نکلی کسی طریقے سے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا اتنا خون گیا دھوش ہو کر آپ گر گئے اور مشہور ہو گیا کہ حضور قیم سے خالب ہو گئے ایسے ایسے درا ہی لاتے ہیں ستر صحابہ شہید ہوئے جن میں حضرت حمزہ بھی ہے چار سے ہشتے تھے حضور کے ساتھ سچا بھتیجہ خالداد بھائی دون شریق بھائی عربوں میں تو وہ سگے بھائی ہوتے ہیں اس کے برابر ہو جاتے ہیں اور بچپن کے ساتھ کے کھیلے ہوئے امجونی اور دو اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئے کان کٹے ہوئے پیچ چاک کر کے کلیجہ چمائیا ہے گھر پیٹھے یہ کام نہیں ہوا جانے دے کر سہفروں صحابہ بھی جانے دیں بہر حاج چونکے تیاری کے بعد یہ کام کیا گیا تھا تو چھے سال کے اس فائمل الفرنٹیشن مسلح جنگ مسلح تصادم کے بعد نتیجہ کیا نکلا جا الحق وزہق الباقل ان الباقل کانا زنگ انقلاب کی تکمیل ہو گئی بکیا کے فتح کے بعد اس کے بعد تو موپنگ اپ آپوریشن کہلاتا ہے یہ ملیٹری کی اسطلاح سے فتح تو ہو گئی ہے کہیں کہیں پاکس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جنہاں فراب ہیں ان کا ہتھیار نہیں ڈال گئے تو موپنگ اپ ہوتی ہے ان سب کو خطر کر دیں مین آرمی ہتھیار اگل چکی ہے تو فتح تو ہو گئی فتح مکسہ مکسہ کیونکہ برکس تھا عرب کا تجا الحق وزہق الباقل ان الباقل کانا زہوقا اب مجھے دو باتوں کی اور گزات کرنی ہے پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نامبلغ باہر بھیجا نہ کوئی اپنا پیغام کوئی خاص کسی کو نہیں بھیجا دس سال تک سارا کام بھٹے لیں دنے سال میں سفر کیا ہے تائیس کا یہ ریولوشٹری پروسس کا خاصتہ ہے یہ ارتضاع ہی میں پھیلتی نہیں ہے جیسے ایک بیل ہوتی ہے کربوزے کی بیل ہے کپڑی کی بیل ہے وہ زمین پر پھیلے گی اسے اوپر تو اٹھنا ہی نہیں بودہ تو ہی نہیں درخت تو ہی نہیں کریپرز کہنا چاہیے ہیں زمین کے اندر ہی پھیلنے والے تو مشنری ورد اور تبلیغی کام وہ پھیلتا ہے جبکہ ریولوشٹری پروسس یہ اوپر اٹھتا ہے ایک ہی مقام پر عام کی گھشلی پھٹی وہ پتھے نکلے وہ عام تھا پودا بنے گا درخت بنے گا اوپر جائے گا ادھر ادھر بھی پھیلے گا سیلا اوپر جائے گا اوپر جا کے برگو بار لائے گا اب جو ہے اس کی شاہ سے بھی ہیں اس کے اندر آم لگا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرگل was not of missionary time it was revolutionary time جس مرستک آپ نے حالانکہ پیسہ تھا آپ کے بس کافی اس وقت حضرت خدیجہ کی دولت موجود تھی آپ بیش سکتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں ایسر کو بھی کس را کو بھی خلاک کو بھی مجھے مانو نہیں پھر جب مدینہ آگئے تو اب آپ کا دائرہ وسیع ہوا ہے عرب کے اندر عرب سے مار کوئی نہیں وہ تو سنہ ہنے بھی جب ہو گئی اور قریش نے سنہ کبلی حضور کے ساتھ اور بویا کہ وہ کیا تھا اس کا مطلب recognize علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنہ کسے کہتے ہیں the two parties they acknowledge each other recognize each other کس کو قرآن نے کہا إِلَّا فَتْحَنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے نبی ہم نے آپ کو ایک بڑی کھلی فتح عطا کی حالانکہ مظاہر آپ نے دب کر سنا کی